بسم اللہ الرحمن الرحیم مہندرہ کا ایسیم ہے اسکارپیو کا تو اس پر ہم آج سپلائی دیتے ہیں اور پھر اس کے ہم بولٹیس بگرہ چیک کریں گے اور سپلائی دیتے وقت کس کس بات کا دھیان لہنا ہے اس بات پر ہم آج ذکر کریں گے تو سب سے پہلے اس کی پن نمبر 1 3 اور 5 پر سپلائی دیں گے اور پن نمبر 28 جو ہے وہ اگنیشن والی پن ہے یہ اس پر ہم سپلائی دیتے ہیں 12 بولٹ سپلائی اور پر نمبر 2 اسے گرانڈ دیتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس طریقے کا ہم نے کنیکٹر یوز کریں گے اور یہاں پر 12 بولٹ کی سپلائی دے دیں گے باقی اس کے سیٹ کی یہ پنس ہیں پنس کو جو ہے وہ کنیکشن ہم جوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس ایسیم کی اندر جو تمام سپلائی ہیں ہیں وہ چیک کریں گے کہ 48 بولٹ بننا ہے نہیں بننا ہے چیک لیٹ آ رہی ہے اس میں نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ سپلائی لگا دیتے ہیں 12 بولٹ کی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک 12 بولٹ سپلائی کو اس پن پر جوڑیں گے اس والی پن پر نیشے والی پر ٹھیک ہے جی اور ایک گرانڈ کا وائر لینا ہوگا تو گرانڈ کا وائر یہ ہے ہمیرا یہ کہیں پر بھی جوڑ سکتے ہیں چاہیں تو یہاں پر بھی جوڑ لیں آپ لپے نمبر ٹو پہ ٹھیک ہے فور پہ اور سکس پہ ٹینوں پہ گرانڈ ہے ایک جگہ جوڑ لو وہ سب جگہ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہ سپلائی ہم نے جوڑ دی ہے جوڑوی اس طرح سے یہ جو ہم نے سپلائی جوڑی ہے پن نمبر ون پر اور فائیو پر ٹھیک ہے اور یہ گرانڈ پر سپلائی جوڑ دی اس کا یہ کنیکٹر ہے اس پر ہم ٹویل ونٹ سپلائی لگا دیں گے ٹھیک ہے اچھا ایک پن اس میں اور جوڑ دی ہیں ابھی ہمیں پن نمبر اگنیشن والی پن جو یہ والی ہے ٹوئنٹی ایٹو ہے آپ چاہیں تو اس میں سے ایک کو نکال لیں یہ والا ہٹا لیں وہ یہ جمپر لگ جائے گا اور یہ ڈائریکٹ یہاں لگا دیا دیکھیں آپ پن نمبر ون پر ٹویل وڈ سپلائی ہے اور پن نمبر ٹوئنٹی ایٹ پر بھی ٹویل وڈ سپلائی دے دی ہے ٹھیک ہے جی گرانڈ ہم نے پن نمبر ٹو پر دے دیا ہے ٹھیک ہے اتنا کرنے پر یہ ای سیم اسکین تو ہو جائے گا اگر آپ اسکینر لگائیں گے اور کین کے کنکشن دے دیں گے لیکن اس سمیں جو انجیکٹر سیکشن ہے فورٹی ایٹ وولٹ ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہوں گے کیونکہ یہ جو لاسٹ والی پن ہے یہ والی اس پر بھی ٹویل وولٹ دیں آپ تب ہی یہ سپلائی دوسری طرف انجیکٹر کے لیے فورٹی ایٹ وولٹ کے لیے بنن گے جب اس پر آپ دیں گے تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم ایک یہاں سے جمپر لگا دیتے ہیں یہاں سے ان دونوں کے بیچ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جمپر اس پر لگا دیں گے یہاں پر ہم نے جمپر لگا لیا ہے پن نمبر ون کے اور فائب کے بیچ میں کیوں لگایا ہے یہ اس لیے لگایا ہے تاکہ جو سپلائی ہے ہمارے ٹویل وولٹ وہ فورٹی ایٹ وولٹ کے سیکشن میں پہنچے اور فورٹی ایٹ وولٹ بھی بنے اگر یہ نہیں جوڑیں گے تو فورٹی ایٹ وولٹ نہیں بنیں گے سپلائی دیتے ہیں اس پین کو آپ کے پاس ٹویل وولٹ کا ایڈاپٹر ہو لگ بگ 3 ایمپیر کے اس پاس میں تو اس سے یہ کنیکٹ کر سکتے ہیں ہم نے اس کو سپلائی دے دی ہے اس طریق سے ٹھیک ہے جی سپلائی دے دیا ہے ہمیں اب ملٹی میٹر کو آپ کو ڈی سی کی رینج پہ سیٹ کر لیں کہ یہاں پر ٹویل وولٹ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے ایک پروب کو میں نے گراؤنڈ پہ لگا لیا ٹویل وولٹ سپلائی کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے نہیں تو یہاں پر ٹویل وولٹ سپلائی ہے اور پر نمبر ٹویٹی ایٹ پہ بھی پر نمبر ٹویٹی ایٹ پہ بھی ٹویل وولٹ سپلائی آ رہی ہے ٹھیک ہے جی اب ہمارا کام ہے کہ یہ چیک کرنا کہ اس کی سپلائییں جو ہیں فائب بولٹ کی وہ بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے ٹھیک ہے تو فائب بولٹ سپلائی کو ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پاور آئیسی ہوتی پاور آئیسی تو فائب بولٹ سپلائی پاور آئیسی پاور آئیسی کے برابر میں فیلٹر کیپسٹر لگے ہوں گے فائب بولٹ کے لئے اور تمام سپلائیوں کے لئے تو یہاں پر دیکھنے ذرا آسان رہتا ہے بیسے تو آپ آئیسی کی پنس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ ان کیپسٹر پہ بھی چیک کر لیں ریڈ پروپ کو جو ہے آپ اس کے پوجیٹیف سیڈ میں لگائیں اور بلیک پروپ کو آپ گرانڈ سیڈ میں لگائیں تو دیکھیں یہاں پر فائب بولٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ دوسرا کیپسٹر لے لیجیے اور اس پہ بھی چیک کر لیجیے تو یہاں پر 3.3 بولٹ بھی ہے تو یعنی کہ دونوں یہ سپلائییں بن نہیں ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پر بھی فیلٹر کیپسٹر چیک کر لیں یہ ٹوائل بولٹ یہاں پر بھی ہے تو سپلائیاں ٹھیک ہیں اوکے بن رہی ہیں سپلائیاں اس کے اندر اچھا اب ہمیں یہ اور دیکھنا ہے کہ یہ 48 بولٹ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں کیونکہ 48 بولٹ کا بننا بہت لازمی ہے اگر 48 بولٹ نہیں بنیں گے تو آپ یہ مان کے چلیے کہ انجیکٹر سیکسن کام نہیں کرے گا انجیکٹر سیکسن بلکل بھی ورک نہیں کرے گا ٹھیک ہے جب ہم گاڑی میں لگائیں گے اور چیک لائٹ بھی نہیں آئے گی 48 بولٹ ہیں تب آپ یہ مان لیجی کہ ای سی ایم کے اندر سپلائی سیکسن لگ بھگ اوکے ہیں اگر 48 بولٹ بننا ہے 48 بولٹ سیکسن کے بارے میں انشاءاللہ اللہ نیکسٹ پی ڈیو پہ ہم بات کریں گے کہ کس طریقہ سے چیک کیا جاتا ہے 48 بولٹ کو اور اس کے لئے کیا کیا بات دھیان میں رکھنی چاہئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بات کریں گے آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اس کے لئے بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اس سے کیا ہے کہ ہمارا حسلہ بنا رہتا ہے ہم آپ کے سامنے نئے ویڈیو لاتے رہے ہیں اور ہمارے نیو کلاسز سٹارٹ ہو چکے ہیں آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں دو گھنٹے کی کلاسز ہوتی ہے ہماری پرڈے اور آن لائن کلاسز رہتی ہے لائیب کلاسز اسے آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں آپ نے ویڈیو دیکھا سکتے ہیں